صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسید نشاہ جو ہے شراب ہو یا یہ دیگر جو اشیاء ہوتی ہیں جن سے نشاہ آ جاتا ہے تو جب یہ چیزیں عقل کو زائل کر دیتی ہیں عقل ان سے ایفیکٹ ہوتی ہے اور ڈیفیکٹیو مینٹیلٹی کا وہ آدمی شکار ہو جاتا ہے اور جب انسان کی عقل زائع ہو جائے تو جو ایک اسلام کا جو ایک مطلوب ہے ایک اسلام کا یہ حسن ہے اسلام جو چیز چاہتا ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر قرآن پاک کی آیات پر آ حدیث مبارکہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت ہے پھر ایک حسن معاشرت ہے گھر کا ایک اپنا ماحول ہے بیوی بچوں کی ایک تربیت ہے ماں باپ کے آداب ہیں ان کی اطاعت ان کی فرما برداری ہے پوڑوسی ہیں رشتے داری ہے اور بھی سو قسم کے معاملات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں معاشی زندگی ہے اسے کمانا ہے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے روزگار ہے معیشت ہے بہت یہ ایک واسٹ ٹوپک ہے اب ان تمام جگہوں پر کسی کو پورا اترنے کے لیے اکل کا استعمال کرنا پڑے گا اپنی ذہانت کا استعمال کرنا پڑے گا سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اچھے اور برے کے پہچان ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہونی چاہیے اب نشہ ان چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے جیسے کہ ذہن سکڑ گیا خون جیسے خوشک ہو گیا اندر میں جا کر یہ دھوان خون کو چوستا ہو خون کو خوش کر دیتا ہو اکل کو خوش کر دیتا ہو جو وینس ہیں جو نسے ہیں ان سب کو افیک کرتا ہو اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہو اور اسے ڈیمانڈ آتی ہو اندر سے کہ بس یہ جو دھوان اور یہ جو تم جو ڈرکس لے رہے ہو یہ دو تو ہم جی سکیں گے وانا ہمارا جینے کا تصور نہیں ہے تو وہ ساری کی ساری اس کی یہ زندگی جو ہوتی ہے یہ دنیا میں بہت سے امور ہوتے ہیں جو اس کو سر انجام دینے ہوتے ہیں یہ سب کے سب یکسر اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے اور مقصد ہوتا ہے نشاہ صرف ایک مقصد نشاہ نہ اس نشے پر اس کی ماں کی محبت غالب نہ اس نشے پر اس کی باپ کی شفقت غالب نہ اس نشے پر اس کے بچوں کی شفقت محبت تربیت غالب کوئی چیز اس کے غالب نہیں آتی نہ نشاہ اسے نماز کے لائق چھوڑتا ہے نہ نشاہ اسے طہارت کے لائق چھوڑتا ہے نہ نشاہ اسے عبادت کے لائق چھوڑتا ہے نشاہ اسے کسی لائق نہیں چھوڑتا اور ایک معاشرے کا بالکل ایک کٹا ہوا فرد بن کے رہ جاتا ہے ایک ایسا جسم کا عضو بن کے رہ جاتا ہے جس کا بازائر کوئی استعمال نہیں ہوتا یہ انگلی ریتی تو ضرور ہے لیکن اس کی حرکت کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اور ایک بس گوشت کا لو تھڑا اور کچھ ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوئے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ایک قصہ ہوتا ہے بازائر کسی کام کا نہیں رہتا جبکہ یہ بہت کام کا تھا اور یہ بہت کام کا ہو سکتا ہے اس کی بنیاد کام کا ہونا اس کا بنیاد سب کچھ ہے لیکن اس نشے نے میرے اس بھائی کو کہیں کہ نہیں چھوڑا یہاں میرے پاس کچھ عبارتیں موجود ہیں عقل میں فتو ڈالتی ہے افیون بھی حواس یہ ضائع کر دیتی ہے اور اس کی بربادی یوں زیادہ بڑھتی ہے کہ اس کے پینے کے بعد اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے اور جان کو آ جاتی ہے اس سچلے میں جو لوگ ڈاکٹر سے ہیں میڈیکل سے جو متعلق لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کھانے سے اس کے استعمال سے اندر کی جو جھلیاں ہوتی ہیں سراخ ہوتے ہیں ہوں گی کوئی بارک سی انسان کے جسم کے اندر چیز اس میں سراخ ہو جاتے ہیں جو اس میں سراخ ہو جاتے ہیں تو اب وہ سراخ اس کے سوا دوسری کسی بلا سے نہیں بھرتے نہ چار عادت ڈالی پڑتی ہے یہ فتوہ رضویہ میں میرے آقا حال عزت نے یہ بیان کیا اب غور اس بات پر میرے مدی چینلہ کے ناظرین کریں کہ جب افیون کا یہ عالم ہے اور اس کے نقصانات اتنے شدید ہیں تو یہ خبیص ترین بلا ہیروین کا کیا عالم ہوگا یہ کتنی مطلب کہ اپنی بربادیاں پھیلاتی ہوگی اس کے بد اثرات کتنے زیادہ ہوں گے تو اب آپ خود غور کیجئے یہ اتنی بربادیاں لاتی ہیں عقل کو جسم کو صحت کو ہر چیز کو برباد کرتی چلی جاتی ہیں اسلام ان چیزوں کو کیسے پسند کرے گا کہ اسلام تو اسلام ہے نا وہ تو ایک صحت من خوبصورت اور بڑا ہی پیارا معاشرہ ہمارا اسلام چاہتا ہے آپ اپنے دور کو یاد کے جب بہت بہت اعتماد تھے آپ آپ کے اندر بہت اعتماد تھے وہی اعتماد پاور کنفرنس تھا جو آپ کو اس پر مبتلا کر گیا لیکن یہ عادت ایسی ہے جو آپ کے اندر اعتماد بحال ہونے نہیں دے رہی اگر آپ اس پر غور کیجئے آپ ان کو دیکھتے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر پی رہے ہیں اب انہیں کیوں نہیں دیکھتے جو آپ کے ساتھ یا اوروں کے ساتھ بیٹھ کر پیتے تھے اب نہیں پی رہے ہیں یہ لوگ بھی ہیں نا آپ کے ساتھ معاشرے میں جو آپ کو ملیں گے اور کہیں گے کہ میں بھی اتنے سالوں سے پیتا تھا اب نہیں پیتا آخر اس نے بھی تو چھوڑی نا یہ وہ عادت ہے کہ اگر آپ کوشش کریں اپنا ذہن بنا لیں اور ذہن بنا کر اس پر پختگی پیدا کریں اعتماد پیدا کریں بس نہیں پینا صلو والا الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم